اگر جس کو چونچ دی ہے جیسے کھانے کا مو دیا ہے تو سب کو چوگا بھی دیا ہے لیکن اس میں ایک ٹویسٹ ہے کہ کسی کو بھی گونسلے میں نہیں دیا ہے کیا چڑیا کو اس کے گونسلے میں دانا دیا ہے مرگی کو اس کو دڑوے میں دانا دیا ہے کبوتر کے اس کے پیڑ کی ڈال پہ دانا دیا ہے ساپ کو اس کے بل میں دانا دیا ہے گدے کو اس کی جہاں رہتا ہے ماند اس میں دیا ہے سیر جہاں پہ رہتا ہے جس کی ماند میں دیا ہے اس کو ہم کو ہمارے گھر میں دیا ہے کچھ کھانے کو کتے لوگ بولتے ہیں پرکرتین ہے ایک ساسوت نیم بنایا ہے سب کے لیے کہ یدی آپ کو زندگی اچھی کرنی ہے ایون پیٹ بھی بھرنا ہے تو دوڑنا تو پڑے گا آواز نہیں آرہی یہ ساسوت نیم سب کے لیے ہے کی نہیں اس کا مطلب اس کو سمجھنا چاہیے نا ہم کو تو آپ بھرپور ایکسن لیجئے ایکسن کے بینا کچھ بھی ہونا نہیں ہے اور چیٹی سے ایک اور بات چیکھنی ہے کہ جو کمائیے جو رکھیے اپنے پاس تھوڑا سا اس میں سے بچا کے رکھیے کیونکہ ان کی چیٹیوں کے ایک بہت خراب بکت آتا ہے ہر سال ان کے پاس وہ ہوتا ہے برسات کا موسم جتنے بھی جمین میں رہنے والے پرانی ہیں وہ سارے کے سارے برسات کے موسم میں بہت تباہ ہو جاتے ہیں بچارے آپ دیکھو کہ تھوڑے دیر پہلے تک وہ اپنا گونسلا بنا رہے ہیں گسر ہیں بل بنا رہے ہیں چیٹیاں وہ ہو رہی ہیں اور کتنے لوگ بولتے ہیں پڑا 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 پانی پڑے گا سب تباہ ہو جائے گا ان کا کونسی وہ ٹین سیٹ لگا کے رکھتے ہیں یا کونسے ان کے لینٹر کے مکان ہوتے ہیں جو ان کے پانی نہیں پڑے گا تو ان کو یہ سینس دیا ہے بھگوان نے یہ بچتے کیسے ہیں ان کو یہ سینس دیا ہے کہ یہ نمی کو نا اپنی مطلب ناک سے سونگ لیتے ہیں نمی کو اور نمی کی جگہوں کو چھوڑ کے برسات کے ٹائم پر اس سے پہلے یہ سرچت ٹھکانوں میں مکانوں کی سندوں میں جا کے الگ مطلب اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں اور پلائن کرتے ہیں مطلب ہر برسات کے موسم میں سرچت جگہوں پر کیا کر جاتے ہیں یہ پلائن کرتے ہیں تو جب یہ پلائن کرتے ہوں گے تو نئی جگہ پر کھانا ڈونڈنا مہت مشکل ہوتا ہوگا تو ان کو یہ سینس دیا ہے بھگوان نے کہ آپ جو بھی کھانے کو کبھی بھی آپ کو پوری سال ملے جیسے ایک چینی کا ٹکڑا یادین کو آج ملا تو اس چینی کے ٹکڑے کا ستر پرسنٹ بھاگ صرف یہ کھائیں گے اور تیس پرسنٹ بھاگ اپنے برے وقت کے لئے بچا کے رکھیں گے کیا کریں گے ستر پرسنٹ بھاگ آج اس چینی کے ٹکڑے کا کھائیں گے اور چینی کے ٹکڑے کا ستر پرسنٹ کا بھاگ کیا کریں گے بچا کے رکھیں گے اور یہ کام یہ صرف برسات میں نہیں کرتے یہ کام پوری سال کرتے ہیں جب بھی ان کو کھانا ملتا ہے تو کبھی بھی یہ پورا کھانا نہیں کھاتے ہمیشہ تیس پرسینٹ کم سے کم ہی اس میں سے بچا کے رکھتے ہیں تو اتنے تچھ پرانی کو یہ پتا ہے کہ برا وقت آئے گا امرجنسی فنڈ بنانا چاہیے مشکل آئے گی ہمارے پاس ہمیشہ ہمارے چیک نہیں آئیں گے ہمیشہ نوکری نہیں چلے گی ہمیشہ یہ نہیں ہوگا لیکن ہم آدمی لوگوں کو نہیں پتا ہے بہتر کلو کا آدمی چار دن سے جو کچوڑی کھا رہا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ بھائی تھوڑا بچا کے رکھنا چاہیے سیونگ کرنی چاہیے تو ان کا خانہ تو ہے فیجیکل خانہ جس میں سے یہ بچاتے ہیں کیونکہ ان کی دنیا میں تو پیسے چلتے نہیں ہیں ایسا تو ہے نہیں چیٹی نے سونا اکھٹا کر لیا ددس کے نوٹ اکھٹے کر لیا پھر لے کے گئی محمد ہوا کے کسی بنیاں کے پاس اللہ بھائی دس روپے کی چینی دے دے ان کے ہاں چلتے ہیں کے پیسے تو ان کے ہاں تو فیجیکل خانہ چلتا ہے لیکن کتے لوگ بولتے ہیں آدمیوں کی دنیا میں پیسے چلتے ہیں تو ہم کو کیا بچانے چاہیے پیسے بچانے چاہیے سیونگ کرنی چاہیے